شکارہ سواغت ہے آپ دونوں کا ہمارے سٹوڈیو میں اور سب سے پہلے ویدھو جی آپ سے میں اپنی باتچیت کی شروعات کروں گی لمبا عرصہ ہو گیا ہے فلم بناتے بناتے لیکن کوئی بھی فلم جو ویدھو ویدھو چوپڑا کا جس میں ٹچ ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ویدھو ویدھو چوپڑا نے بنائی ہے کیوں کہ میں فلم تب ہی بناتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ کچھ مجھے کہنے کی ضرورت ہے جب ہم نے تھری ایڈیٹ بنائی تو ہم کہنا چاہ رہے تھے دیش کی یوہ پیڑی کو کہ قابل بنو کامیابی تمہارے قدم چومیں گی جب ہم نے لگے رو منہ بھائی بنائی تو ہم نے جادو کی جپھی کا ایک میسیج دیا جو آج بھی میں دیکھتا ہوں لوگ دوسرے کو پھول دیتے ہیں تو اس فلم میں ایک بہت ضروری میسیج تھا کہ توڑو نہیں جوڑو اور اس کو خوبصورتی سے کہنے میں اور ایک جو ریل سچویشن ایسی کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ لگے رو منہ بھائی میں مہاتمہ گاندی تھے تو وہ ریل تھے وہ بھی لکھنے میں ہم کو بہت مشکل ہوا کیونکہ مہاتمہ گاندی تھے تھری ایڈیٹس فکشنل تھی تو کمپیرٹیو لی ایزی تھا یہ سب سے مشکل تھا کیونکہ چار لاکھ پنڈتوں کی گاتھا ہم بتانے جا رہے ہیں اور ہم ریسپونسیبل ہیں ان چار لاکھ پنڈتوں کی طرف جب وہ فلم دیکھیں گے کہ بھائیہ تم نے ہمارے ساتھ صحیح کیا کے نہیں سچ بولا کے نہیں اور پھر اس کے لیے اس فلم کو اتنا وقت لگا اور پھر سب سے بڑی بات اس فلم میں ہے کہ جو جگتی کیمپ کے ریفیوجیز تھے وہ ہم سے جڑ گئے اور اٹھائیس دن تک دن رات چار ہزار کشمیری پنڈت ریفیوجیز اپنی زندگی کو وہاں پہ دوبارہ جی رہے تھے بلکل اس مووی میں بدو بنو چوپرا نے جن ایکٹرز کا استعمال کیا ہے ان میں سے ایک بڑا سیکشن ریال کشمیری پنڈتز کا ہے جو اس مووی کو اور بھی بہت سپیشل بناتا ہے اس بارے میں بعد میں بات کریں گے پہلے ابھیجات آپ کے پاس آتے ہیں بدو کے ساتھ آپ کا بہت پرانا ساتھ رہا ہے بدو بنو چوپرا ابھیجات ایک ٹیم کی طرح کام کیا ہے آپ لوگوں نے اور بہت سکسیسفل یہ اسوسییشن رہا ہے لیکن شکارہ تھری ایڈیٹس نہیں ہے شکارہ منا بھائی سیریز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایک کہیں نہ کہیں بہت سارا سچائی کا جو ایک جو ماترہ ہے وہ بہت زیادہ ہے کہانی میں تو جب لکھنے کے لیول پر جب فلم کو لکھتے ہیں سنیمیٹک لیبرٹی اور ساتھی ساتھ ریالیٹی اس کا بیلنس بنانا کتنا مشکل تھا دیکھیں یہ ایک ہی طریقہ تھا اس کو اپروچ کرنے کا کہ ہو سکے اتنا ریسرچ کر پائے جیسے لگے رو منا بھائی لکھ رہے تھے تو مہادیو بھائی دیسائی جو ان کے سیکریٹری تھے گاندھی جی کے ان کی ڈائیری ستہائیس وولیم میں تھی اور دس ہزار پیجز تھے اور میں نے تائی کیا کہ میں تب ہی یہ پکچر لکھ پاؤں گا اگر میں یہ دس ہزار پیجز پڑھ لوں اور میں نے وہ دس ہزار پیجز پڑھے تب میری بھی منا جیسی حالت ہوئی کہ میرے وہ اس کو دکھاندھی سے دکھے آتا اس کو دکھے آتا اس کو دکھے آتا مجھے آتا پتہ چلا لکھتے سامنے سامنے مہاتمہ گاری کرے وہ کیمیکل لوچہ جو ہے وہ وہ انٹرالیز اتنا کرنا پڑتا ہے ان کی تو لائف ہے میں 94 میں ان سے جب سب سے پہلی بار ملا تب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں پندیت اگزورس پر ایک فلم بنانی ہے 94 میں 94 میں so that was my first meeting with him so for 26 years انہوں نے یہ سپنا دیکھا ہوا ہے اچھا یہ سپنا انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور یہ جو جو ساکار کرنا تھا اس کے لیے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ فلم ڈاکیومنٹری نہیں ہو سکتی exactly مجھے یہ لگا میں نے فلم کا کچھ حصہ جب دیکھا تو ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ یہ ایک فلم میکر کے طور پر میں آپ کو دینا چاہتی ہوں ونوات کی جس طریقے سے مووی میں آپ نے ریالٹی تو دیکھا ہی ہے لیکن وہ ڈاکیومنٹری نہیں لگتی دیکھئے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب کوئی جاتا ہے فلم دیکھنا exactly وہ 200-2500 روپے کی ٹکٹ کھرچتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا دھرم یہ ہے کہ اس کو 200 روپے کی انٹرٹینمنٹ دیں ایک بڑے غضب کے فلم میکر ہیں سویڈن کے انگمار برگمن انہوں نے کہا ہے انگریزی میں ان کی کمانمنٹ سے پہلی کمانمنٹ ہے دو شیل انٹرٹین مطلب پہلا تو یہ دھرم ہے اور دوسرا جو بہت جروری ہے کہ دو شیل انٹرٹین ویڈاوٹ سیلنگ یور سول تو ہم اپنا ضمیر بیچے بغیر انٹرٹین کرتے ہیں اور اس میں تو آپ محارت حاصل ہے نہیں انہوں نے بجھے ایک بہت پہلے سیکھتی تھی یہ میرے ٹیچر ہے تو انہوں نے بولا تھا کتنی بھی بڑی بات آپ کر رہے ہو بولا میک افلیم برٹرین رسل بڑی بڑی بات بوریم ایسی 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 بوریم بات پہ کیا پرامل ہے کہ اگر آپ بوریم کچھ بھی کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کیوں وہ پیسے کھرچیں گے ہسٹری کیا ہے ہسٹری ریپیٹس ایسی اگر آپ اتحاس کو پڑھے نہیں تو اتحاس دوبارہ دہر آیا جاتا ہے آپ نے اس مووی کو بنانے میں جیسا کہ ابھیجاد بھی کہہ رہے ہیں ایک سپنے کے طور پر آپ نے اس کو اپنے دل کے قریب رکھا پچیس چھبیس سال کا وقت نکل گیا ویدھو وینو چوپرا جب دو ہزار بیس میں شکارہ لے کر آتے ہیں تو تمام مشکلیں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور بلکل ریلیس سے ٹھیک پہلے ایک مشکل آگئی ہے کہ مووی کو بیان کرنے کی بات کی جا رہی ہے بائی سم ایکسٹریمیس ابھی پتہ چاہتا میں آپ کی یہاں اندر آ رہا تھا تو رستے میں خبر ملی ہے کہ جب موں میں کسی نے پیٹیشن فائل کر دی اور ان کا آروپ ہے کہ مووی میں مسلم کو بیڈ لائٹ میں دکھایا گیا ہے جب میں فلم کا ایک ٹھیک تھاک حصہ دیکھ چکی ہوں میں چاہوں گی کہ آپ درشک کو بتائیں کہ بدhu بینو چوپڑا کی شکارہ جب آپ دیکھنے جائیں تو کن کالج جائیں جہاں میں نے بی اے کی ہے پھر یونیورسٹی میں جائیں جہاں میں نے پڑا ہے میرے گھر میں جائیں میرا سیٹ سبجیک سرٹیفیکٹ دیکھ لیں تو پہلے تو یہ جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ ہے جلت ہے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ نہیں بنتی اور اس فلم میں میں نے اپنی ماں کے لئے فلم بنائی میں ان لوگوں کو یہ بات ہلکی سی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں سے بہت دکھی ہیں کیونکہ اگر دس سال میں دو تین منہ بنا دیتا تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس میں وہ اکاؤنٹ کتنے خوش ہو جاتا گیارہ سال زندگی کے ایک فلم کو دینا جس میں بجٹ جتنا بجٹ ہے بہت بڑی فلم ہے اور ہم کو یہ پتا نہیں ہے کلیکشن کتنا آئے گا کس کے لئے کرے گا کشمیری ہے اس کے دل میں درد ہے اس نے اپنی ماں کو وچن دیا تھا کہ میں تیرے لئے فلم بنا ہوں گا یہ اس لئے کر سکتا ہے تو کوئی ریزن نہیں ہے کرنے تو اس وقت کشمیر سے تین سو ستر ہٹ چکا ہے پیتے سے نہیں ہے بدلہ بہت اتحاس میں ہوا ہے ایک کشمیری ہونے ناتے ہندوستان کے سال تک تین سو ستر تھا تو کیا ہوا ہوا کیا بتائیے اب ایک سرکار نے ایک نرنے لیا کہ ستر سال سے کچھ نہیں ہوا ہم اس کو ہٹائیں گے ہم ان کو دو مہینے بھی نہیں دے رہے سات مہینے تو دے دی جی میں دیکھ نا چاہتا ہوں دیکھ پیپر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم نے پیپر پر لکھا تھا کہ ہم شکارہ بنائیں گے لیکن بنانا بہت بڑی بات ہے تو اب یہ ہٹا ہے اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ کشمیر میں اور ہوگا ہونا ہی چاہیے میں بہت آشا وادی ہوں میں بہت آشا وادی میں سمجھتا ہوں کہ میری فلم دیکھ لوگ بدل جائیں گے فلم کا جو بہت ایمپورٹنٹ میسج ہے توڑو نہیں جوڑو وہ دیکھیں گے لوگ کہ جڑ کے ہم لوگ کیسے ایک ویواد کی جگہ سمباد ہو تو کہاں جائیں اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہماری جو فاننس منسٹر ہم وزیرباغ میں رہتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ پردھان منتری نے کہ ہم کو ویواد نہیں وشواس چاہیے وشواس ہوگا تو سمباد ہوگا ہمارے ایک منسٹر کشمیر گئے وہ تو میں شوق میں آگئے سب سے پہلے لال چوک میں انہوں نے کہا یہاں سمباد ہو اور دیکھتے ہوئے نہیں بتا چلا اور یہ اس قسم کا ایک دوسرے کی طرف ایسا کرنا یہ اس میں یہ فلم جو ہم ہیں اور ہماری فلم بھی یہ نہیں بتاتے لیکن بولیووڈ میں ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو گھٹ میں بولیووڈ بڑھ گیا ہے آپ انوپم خیر ہیں جن کی ایک وچار دھارہ ہے نصر الدین شاہ ہے جن کی دوسری طریقے کی وچار دھارہ ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بدلاف کو ملنا چاہیے دونوں کو ورے کپ آف کافی سمباد تو میں کہہ رہا ہوں ویواد منت کیجئے ایک دوسرے پر لانچھن لگانا کیچڑ اٹھا اس سے کچھ نہیں کمی ہیں کہ کوٹ میں چلے گئے بھائی مجھے چٹھی لکھ دو بولو کہ سر ہم آپ کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں ہم کو ایسا ڈاؤٹ ہے تو میں کہ آؤ دیکھ جو ریچرڈ اٹینڈورو کو گاندھی بنا نے 18 سال کا ٹائم لگا اس سے زیادہ ٹائم لگا اس فلم بنانے میں اور ڈسپائی دائٹ میری زندگی میں پچیس سال میں میں نے ان کے موں سے کبھی بھی کبھی بھی نیگٹیوٹی اور بیٹرنس کسی کے خلاف یا ہیٹ یہ کبھی نہیں سنا لاؤس بہت گہرا تھا لیکن یہ کیسے ہوا کیونکہ ایک بڑا کشمیری پندت ورگ ہے جو درد جسے کہتے ہیں ناسور بن جاتا ہے جب آپ کا کوئی زخم وہ ناسور سکتا تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں بیٹرنس ہے وہ رہے گی سوا بھاوک ہے پر انہوں نے جو کہانی بتائی ہے وہ گفت جو ان کے لیے تھی پھر بھی the only thing i have seen in hate is hate انہوں نے کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کی یہ میرے لیے سب سے بڑی تماٹر بھوکے ریفیجی پندچ کو تماٹر مطلب سمجھ میں نہیں آیا اور پھر اس نے یہ کہا جو تماٹر جب کم پڑ گئے ریفیجی زیادہ ہوئے کہتے ہیں کہ آدھا تماٹر کٹ کے ایک ایک فیملی کو دیا گیا تو اس لیول تک ریسرچ گیارہ سال کی گئی یہ کتنے لوگوں سے ہم ملے ہندو سے مسلمانوں سے پندٹوں سے تب جا کے ہم نے یہ فلم بنائی ہم نے باچیت کی شروعات میں جیسے کہا کہ فلم میں کشمیری پندٹس دکھائے گئے میں چاہتی ہوں کہ اس وہ ڈیسیزن کی میں ایسا کروں گا کیسے ہوا اور پھر اس کا ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوا دیکھئے دو باتیں پہلے تو جو میرے دونوں کلاکار ہیں میں اسٹیبلشڈ کلاکار نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ایک سچی فلم میں بنانا چاہتی کوئی ہسٹری نہیں کچھ نہیں اب میں یہ ایمیجز دیکھ رہا ہوں آپ کے ٹی وی میں لگتا ہے کہ شیف کمار دھر ہے اور شانتی دھر ہے یہ کھڑے ہیں اگر یہاں بڑے کلاکار ہوتے تو فلم بیچنا آسان ہوتی فلم کی اوپننگ بہت بڑی لگ جاتی لیکن وہ سچا ہی ہے وہ سامنے لگتا کہ دو بڑے کلاکار کھڑے اور پیچھے لگتا کہ ریفیجی پندیت کھڑے اب لگتا ہے کہ یہ بھی ریفیجی ہیں اور اس کے باوجود جو نئے کلاکار لیے ان کے ساتھ دو سال تک آٹھ آٹھ گھنٹے انہوں نے محنت کی ایٹ آور سا دی ہی ریہرس دی ان کو ورل کی ایسی سال لọ ایکٹرز ایسے کھیلے ہیں وہ تین تیس سال کی میں نے مدر انڈیا کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک پرفارمر کہیں پہ ایسے تیس سال کا سفر آپ کو دیکھا ہے اور ایک اور بات کو ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو کیوں نہیں لائے تو میں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ کوہنور ہیرا ہے میں رکھ دوں گا آپ کو لگے گا شیشہ ہے آپ سات تاریخوں پکچر دیکھیں آٹھ تاریخوں میں ان کو یہاں لاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے تو دیکھی ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی پرتبہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ فلم دیکھیں اور پھر یہ دو ہیرے جو ہیں ان کے سامنے ہیں تو ان کو اس کی value ہوگی مووی میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی دیش میں شرنارثی ہونا اپنے ہی دیش کا ناغرک نہ ہونا اور کہیں نہ کہیں Life has strange ways شکارہ ایسے وقت میں آ رہی ہے جب ناغرکتہ کی ہی کا مددہ ہے ناغرکتہ پہ ہی بحث ہے ویدھو وینو چوپرا کس طریقے سے اس پورے ویباد کو دیکھتے ہیں سی اے اے کو لے کر این آر سی کو لے کر کس طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا آپ سے کہ جب ویباد تب ہوتا ہے جب سمباد نہیں ہوتا is there something that can be done ہنڈرڈ پرسنٹ سمباد ہونا چاہیے اس بات میں تو مجھے تکتہ ہی کچھ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ لوگ بیٹھیں ایک دوسرے سے بات کریں کہ آپ کی کیا سمسیا ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کی سمسیا سمجھتے ہیں ہم اس کو ایسا کر لیں لیکن ایک برگ ایسا ہے جو کی سمباد چاہتا نہیں ہے زی نیوز نے کوشش کی ہم شاہین باغ گئے ہم وہاں بات چیت کرنا چاہتے تھے ہمارے ایڈیٹر انچیف سدھی چودری وہاں پہنچے اور لوگوں نے بات کرنے سے ہی انکار کر دی تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں میں دونوں طرف اس چیز کے خلاف ہوں کہ جب تک سمباد نہیں ہوگا تب تک تو ویواد ہی رہے گا اور ویواد سے کیا ہوگا ایک فلم میں سین ہے آپ دیکھئے کہ آپ نوادے گھنٹے میں نہیں تھا یہ ٹیچر ہے یہ شیف کمار دھر بچوں کو پڑھاتا ہے تو ایک لکیر کھینچتا ہے ایسے اور اس کو دھیرے سے اوپر ایسے تھوڑا سا وائی بنا دیتا ہے تو بچوں سے پوچھتا ہے یہ لکیریں دور ہیں کے پاس ہیں سب بچے کہتے ہیں پاس ہیں تو پھر یہ دونوں لکیروں کو ایسے کھینچ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب دور ہیں کے پاس ہیں تو بچے کہتے ہیں دور کہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے لکیریں دور ہوتی جاتی ہیں اور اگر ہم کو ساتھ رہنا ہے تو ہندوستان میں کچھ بولنا چاہتا ہے وہ کچھ کیریکٹر آکے رک جاتا ہے کیونکہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لکیریں جڑی رہیں گی دیکھ یہ بہت پرانا تھا کہ بھائیہ گیارہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں وہ توڑنی کیسے ہیں وہ ایک ایک کر کے توڑ دو تو گیارہ ساتھ میں توڑ نہیں سکتے آپ تو جب ہم ایسا سنگھٹن رہے گا تو ہم ٹوٹیں گے نہیں دیش ہمارا ٹوٹے گا نہیں ہم ایک ایک کو توڑنے لگیں گے تو گیارہ کی گیارہ ٹوٹ جائیں گے تو بچپن کی کہانی مجھے کہاں سے آ رہی ہے دی ایسکول کی کہانی ہے آپ نے بہت سمجھا ہے آپ کی کلٹ فلمک سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ رہی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کا ایک بڑا ورگ دیش کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے یا ایک ورگ بڑا ورگ نہیں ایک چھوٹا ورگ I need to change my sentence تب کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے میں اتنا چاہوں گا کہ ان کے لیے یہ فلم کا میں فری شو کروں میں چاہوں گا کہ یہ سب لوگ آکے یہ فلم دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے تھری ڈیٹس دیکھ کے بچوں کے مند میں بدلاؤ آیا کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارے مند میں اور ایک بہت اس میں امپورٹنٹ سین تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا فادر بولتا ہے کہ تو یہ کرے گا تو مادوان کو کہ ساری زندگی اپنے کو کوسے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں پتا جی یہ کروں گا تو اپنے آپ کو کوسوں گا لیکن اگر وہ کروں گا جو آپ کہتے ہیں تو میں ساری زندگی آپ کو کوسوں گا تو اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو کوسوں گا اس فلم میں بھی بہت ایسا میسیج ہے کہ میں ایکچلی چاہوں گا کہ سب لوگ دیکھیں ویدو ویرو چوپڑا مانتے ہیں کہ سوسائیٹی میں اگریشن بہت زیادہ ہے اس وقت دیکھیں اسی لئے یہ فلم بنائی ہے میں نے اس فلم میں کا نام رکھا ہے کہ بہتی نفرت میں پیار کی گاتھا تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ نفرت بہ رہی ہے اس میں یہ پیار کی گاتھا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں ایک جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ours is only trying the rest is not our business ہم صرف کوشش کر سکتے اے رحمان نے جب فلم دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا background music کروں گا you can tell that story because جب اے رحمان نے فلم دیکھی انہوں نے کہا کہ there is a film which heals ان کا verdict یہ پکچر کے اوپر یہ تھا کہ it's a film which gives hope it's a film which brings closure it's a film that heals اور جو انہوں نے جب پہلے کہا تھا کہ background music شاید میں نہیں کرتا انہوں نے نہیں وہ تو ہسا میں نے کہا یار رحمان background کرتا ہے یار میں background score نہیں کرتا ہوں تو میں نے کہا اچھے تو فلم دیکھ لے پھر مت کرنا فلم دیکھ کے وہ نیچے دیکھ رہے تھے ہمارے وائی ریڈنگ میں نکلے نہیں باہر تو پھر میں گیا تو ایسے پیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے I have to do this film وہ پیسے نہیں لی ہیں مجھ سے ابھی تک اور وہ مطلب ایسا great artist one of the greatest in this country جب کہتا ہے کہ this film will heal تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہو جائے تو ویدو ونو چوپڑا نے اس بار تو اپنے جو اکاؤنٹنس کی ٹیم ہیں ان کی بات سوری نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک فلمیکر کے طور پر اور اس سے جڑے لوگوں کے طور پر جب بھی فلم ریلیس کے قریب ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک نروسنس رہتی ہے کوئی نروسنس میں ہمیں سوکے آنا جگہ نہ پڑا ایکچولی جگہ نہ پڑا ایکچولی جگہ نہ پڑا دیکھئے جب نروسنس تب ہوتی ہے جب میں کام کرتا ہوں بہت نروسنس ہوتی ہے جب میں مر جائے ہم گانا میں نے شوٹ کیا ہے پانچ منٹ لائٹ میں صرف چھے منٹ کی لائٹ میں کیونکہ میں جی بہت نروس ہوتا ہوں چلاتا ہوں گالی دیتا ہوں لیکن ایک بار کام میرا جو سمپن ہو جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو میرا سپنا تھا وہ ساکار ہو گیا پھر میں پھر کیا اٹینشن ہے ایک بہترین فلموگریفی کے بیچ جب شکارہ آپ نے بنا کے اس کا فائنل پروڈکٹ دیکھا اب ہی جات کہتے ہیں یہ آپ کے کریئر کے سب سے بہترین کام میں سے ایک مانا جائے گا یا سب سے بہترین کام مانا جائے گا بیدو وینو چوپڑا نے جب سیلف انالیسس کیا تو کیا نکل کیا پایا دیکھیں کیا ہے کہ یہ میری سب سے مشکل سنتی اور کل بمبئی میں پہلی بار فرس سکریننگ ہوئی میں بھچکہ رہ گیا کیونکہ تالیوں جب شروع ہوئی تو ہم کو عادت ہے ہم تری ڈیٹس میں بھی سنی ہیں وہ تھوڑی دیر میں بند ہو جاتی بند نہیں ہوئی تالیا یہاں تک کہ میں گھومتا رہا وہ بند ہی نہیں میں چلنے لگا میں باہر نکل گیا اور تالیاں گھونٹی رہی مطلب میں شکر اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں وہ سٹوڈیو میں آئے وہ بولے میں یہاں بیٹھوں گا یہ لائٹ ایسے یہ کیامرا ان کو پہچانتے ہیں ایسے کہ he's a technical director he's a mr technical but اس پکچر میں میں نے ان کا الگ سوروپ دیکھا ہے it's a human film it's a human drama یہ لوگوں کی کہانی ہے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی کہانی اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اور جو بھی ابھی میسیج بھیج رہا ہے فلم دیکھ کے they're saying it's sheer poetry it's beautiful you know ایسے ایسے میسیجیس یہ آ رہے ہیں جو انہوں نے شاید اس کے پہلے کے کام میں وہ نہیں دیکھا انہوں نے تاریخ سنیے انہوں نے ٹھولیوڈ کے لوگوں نے بھی تاریخ کی ہے وہ سب جیمز کامرون نے بولا ماتر پیس ہے اس کا اتنا معنی نہیں ہے یہ معنی ہے کہ کوئی بولتا ہے کہ یہ فلم دیکھ کے میری آنکھوں میں آسو تھے چہرے پر مسکرہ آٹھتے میرے کو میرے بیٹے کو لے کے آنا ہے پکچے دیکھیں یا میرے ماتا پتوں کو دکھانی ہے پورے فیملی کے ساتھ میری یہ فلم دیکھیں یہ ان کی فرس فلم ہے ایسے جیمز کامرون نے کہا ہے کہ اچھا ماسٹر پیس وہ آپ کے لئے اٹھا ہونگی اور افتار بنائیں اس کا بھی مانے اس کا ہے وہ آپ کے لئے بہت بڑا مانے آپ کے لئے ہے میرے لئے یہ بہت بڑا بات ہے خوش کرنے والی بات ہے اس سے پہلے یہ تو پوچھ لوں کہ شکارہ بنانے کے بعد اب وہ اکاؤنٹنٹ والی ٹیم کو خوش کرنے والی مووی کب لے کر آئے گے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ اس فرائیڈے کو بہت خوش ہونے والے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں بہت خوش ہونے والے ہیں لیکن اس کے بعد آپ بدھو میں رو چوپڑا مجھے اگلا اعلان بھی جو ہے دیکھیں ایک تو ہم منہ بھائی پہ کام کر رہے ہیں ابھی جات اور میں اسل میں دلی آئے ہیں یہ کرتے ہیں انترویوز ابھی آپ کے ساتھ ابھی جا کے ہوتل میں کام کریں گے کہانی لکھنے کا کیونکہ ہمارا اور کچھ کام ہے ہی نہیں تو ہمیشہ جو ہے آگے کنٹینیو کرنے کا پریشر بھی آپ پر بہت رہتا ہوگا نہیں پریشر نہیں ہوتا پر پریت نہ ہو رہا اور جب دیکھیں جو نہیں ہوتا نا تو یہ ریلیز نہیں کرتے پکچر تو لگے رو منہ بھائی آئی تھی دوہزار چھے میں تھری ایڈیت سائی دوہزار نو میں ان کی سیکویلز اس کے بات اس لیے نہیں ہوئی کہ جب تک ہمیں نہیں لگے گا کہ اس مقام تک پہنچ گئی پکچر وہ ریلیز نہیں ہو سکتی تو وہ ہنڈرڈ پرسن وہ قولیٹی مینٹین رہے گی تو کیونکہ انٹرٹین کرنا سب سے پہلے ہمارے سٹوڈیو آنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ایک بہت دونوں کا اور شکارہ دیکھنے جائیے مووی ویدھو وینو چوپڑا نے بہت دل سے بنائی ہے ان کی ٹیم نے بہت دل سے بنائی ہے اور جب آپ یہ مووی دیکھیں گے تو آپ بات کریں گے صرف پیار کی کیونکہ نفرت کے اس دور میں پیار کی بات کرنا بہت ضروری ہے